اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا اس لیے کہ ایک انسان اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو عزت ملے لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں لوگ اس کو بڑا سمجھیں وہ تو اپنی بڑائی چاہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے پھر بھلا کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو زلیل کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعرض من البلائی لما لا يطیقه یعنی اپنے آپ کو زلیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سر پہ کسی ایسے کام کا بوجھ لے لے جس کو کرنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو میرے بھائیو اس حدیث کے حوالے سے میں تین باتیں بطور مثال آپ کے سامنے رکھتا تاکہ آپ اس حدیث کا مفہوم اور اس کا مطلب سمجھ جائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو جب کسی بات کا علم نہ ہو تو کسی مسئلے میں چاہے مسئلہ دین کا ہو چاہے مسئلہ دنیا کا ہو کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی مسئلے میں نہیں بولنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے اس سے کیا ہوگا انسان کے عزت بچی رہے گی لیکن اگر علم نہ ہونے کے بعد بھی انسان کسی مسئلے میں بولتا ہے کسی معاملے میں انٹرفیر کرتا ہے علم نہ ہونے کے باوجود تو پھر ایسی صورت میں وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اسی لئے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ کہ خاموشی یہ ایک عالم کے لئے خوبصورتی ہے ایک عالم جس کو علم ہے کسی مسئلے کا علم ہے معاملے کا علم ہے لیکن کوئی نہیں پوچھتا ہے تو نہیں بول رہا ہے خاموش ہے جب ضرورت پڑ رہی ہے تو بول رہا ہے تو یہ اس عالم کے لئے خوبصورتی ہے وسطر الجاہل اور خاموشی یہ جاہل شخص کے لئے کم علم شخص کے لئے سطر پوشی ہے یعنی علم نہ ہونے کے بعد اگر وہ آدمی خاموش ہے تو اس میں اس کی عزت ہے تو کسی بھی معاملے میں کسی بھی مسئلے میں علم نہ ہو تو آدمی کو نہیں بولنا چاہیے اس سے انسان اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچا لے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کام کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے نالج نہ ہونے کی وجہ سے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے تو ہمیں اس کام کا بوجھ یا اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ نہیں لینا چاہیے طاقت نہ ہونے کے بعد علم نہ ہونے کے بعد اگر آدمی اس کام کو اپنے سر پہ لے گا اور نہیں کرے گا تو پھر نہ کرنے کی صورت میں اس کی رسوائی ہوگی تو گویا آدمی نے اپنے آپ کو خود ہی ذلیل کیا یہاں تک کی تیسری چیز یہاں تک کی علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں کہا کہ آدمی کسی غلط کام کو بھی دیکھے کسی برائی کو بھی دیکھے اور اس کے اندر روکنے کی طاقت نہ ہو آدمی دیکھ رہا ہے کہ کوئی آدمی دین کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے کوئی بری بات بول رہا ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ وہاں ٹوکنے سے برائی مزید بڑھ جائے گی یا اس کی اپنی بزتی ہوگی وہ ضلیل ہو جائے گا سامنے والا جو غلط کام کر رہا ہے ٹوکنے پر مجھ کو ضلیل کر دے گا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر آدمی کو خاموش ہی دینا چاہیے دل میں برا جان لینا چاہیے وہاں بولنا نہیں چاہیے اس لیے کہ آدمی اگر وہاں بولے گا تو پھر برائی مزید بڑھ جائے گی اور اس کی بیزتی ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو زلیل کر بیٹھے گا تو اس حدیث کا یہ مطلب مفہوم ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ ایک مومن کے عزت ایک مومن کی عبرو بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے لہٰذا مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسی باتوں سے ایسے کاموں سے اور ایسے اسباب سے دور رکھے جہاں اس کو زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سالان کے توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا